بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج ہم بنا رہے ہیں چکن تک کا پیزا بہت ایزی اور بہت ڈیلیشیس تو اگر آپ میری چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میری چینل پر ایڈ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائی اور اس کے ساتھ ہی جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلکل فری میں سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے اب ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو بنانے کے لیے ایک باول میں دو چائے کی چمچ انسٹینٹ ایز ڈالا ہے یعنی خنمک ایک چتھائی چائے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ اور نیم گرم دودھ دو کھانے کی چمچ یہ سب ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور دس سے پندہ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے پھول جائے اس کے بعد اس میں دو کپ میدہ ڈال کے اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ اچھے سے گوننا ہے آدھا کپ دودھ کافی ہوتا ہے اس کے ڈو کو ہمیں بہت سخت نہیں گوننا ہے نہ بہت نرم ہونا چاہیے اب اس میں ہم دو کھانے کی چمچ کوکنگ آئل ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طرح سے گون لیں گے کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے تاکہ یہ رائز ہو جائے اب ہم چکن دیار کر لیتے ہیں بولنس چکن لیں گے ایک کپ کیوبز میں کٹ لیا ہے دہی ڈالیں گے اس میں دو کھانے کی چمچ ادھا کلسن کا پیسک ایک کھانے کا چمچ نمک ہزبیزائی کا یا آدھا چائے کا چمچ گرہ مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ یا ہزبیزائی کا لال میرچ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کریں گے پین میں کوکنگ آئل ڈالیں گے دو کھانے کی چمچ اس میں ہم مسالہ لگی ہوئی چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کو درمیانی آج پر پندرہ سے بیس منٹ تک فرائی کریں گے اورنج فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے اور چکن کو اس وقت تک فرائی کریں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہے اب اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے تیل اوپر آ گیا ہے تو چکن ہماری تیار ہے اس کو الگ پلیٹ میں نکال لیں گے دھائی گھنٹے بار دو تیار ہو چکا ہے اب ہم پیزا کی ٹاپنگ تیار کرتے ہیں پیزا چیز چاہیے آپ چاہیں تو چیز یا موزرللہ چیز جو بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو قدوکش کر لیں یہ ایک کپ چاہیے درمیانے سائز کی شملا مرچ ایک ادر درمیانے سائز کا ٹیماتر اور ایک درمیانی پیاس کو اس طرح سے کیوبز میں کاٹ لیجے یعنی چکوڑ ٹکڑوں میں پیزا پین یا پھر کسی بھی دیکچی کا ڈھکن لے لیجے جس میں پیزا تیار کریں گے پیزا پیک کریں گے اس کو اچھی طرح سے کوکنگویں لگا کے گریس کر لیجے پیزا کا دو تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے رائز ہو گیا ہے اس کو نکال کے تھوڑا سا اس کو نیٹ کریں گے یعنی تھوڑا سا اس کو گون دیں گے تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں کاؤنٹر پر اور اس کو تھوڑا سا گون دیں گے اس کے بعد اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تاکہ یہ رائز ہو جائے دس منٹ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کا پیڑا بنا کر اور اس کی ایک روٹی بیل لیں گے اتنی بڑی روٹی بیلیں جتنا بڑا آپ کا پیزا پین ہے روٹی بیلنے کے بعد اس کو اسی طرح سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ بعد جب ہی تھوڑی تھوڑی رائز ہو جائے تو اس کو اٹھا کے پیزا پین میں اس طرح سے بچھا دیجئے کناروں کو سائیڈ میں برابر کر لیں کانٹے کی مدد سے دو پر اس طرح سے نشان لگا لیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس میں پیزا ساؤس لگائیں گے پیزا ساؤس کی ریسپی میں پہلے بتا چکی ہوں چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں یا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر وزار والا بھی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین کھانے کی چمچ پیزا ساؤس چاہیے ہوگا کدوگش کیوی چیز تھوڑی سی ڈالیں گے چکن پیسز ڈال دیں گے پیاس چملا میرچ اور ٹیماٹر کو اپنی مرضی اور اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جو چیز آپ کو جتنی ڈال لیے اپنے ٹیسٹ اور اپنے پسند کے حساب سے اس پر ڈال لیجے اور جو مکس ہرپس ہوتے ہیں یا کوئی بھی اٹیلین ہرپ آپ کے پاس ہے وہ اوپر سے تھوڑا سا چھڑک دیں تو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو ہمارا جو پیزا ہے وہ بیکنگ کے لیے تیار ہے دیکچی میں ہم اس کو بیک کریں گے ایک بڑے سی دیکچی لے لی ہے جس کے نیچے میں نے نمک بچھا دیا ہے اور دیکچی والا سٹین رکھ دیا ہے اس کے اوپر ہم یہ پیزا پین رکھ دیں گے ڈکن بند کر کر اس کو پہلے پانچ منٹ تک ہم تیز آنچ پر بیک کریں گے اس کے بعد پندرہ منٹ تک درمیانی سے ہلکی آنچ پر بیک کریں گے پندرہ منٹ سے زیادہ نہ چھوڑیں دیکھیں پندرہ منٹ بعد پیزا تیار ہو چکا ہے بہت اچھے سے بیک ہو گیا ہے اس کو نکال لیجئے اور سرف کریں اور انجوائی کیجئے بہت ایزی ریسیپی ہے کم انگریڈنٹس کے ساتھ بھی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں جو بھی انگریڈنٹس آپ کے پاس ہوں وہ آپ ڈال لیجئے اور اس کے ساتھ اس طرح پیزا تیار کر لیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعا میاز رکھے گا اللہ حافظ